اسلام علیکم میری بیوان خوش آمدید آپ سبی کا ہمارے چینل میں تو یہاں پر ہم بنانے جا رہے ہیں اپم اور بہت ہی آسان طریقے سے بنانا سکھائیں گے آپ لوگوں تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے لے لیا ہے ہاں پر باؤل اور باؤل میں ہم ڈالیں گے دو کپ سوجی اور دو کپ سوجی ڈالنے کے بعد ہم کو لینا ہے ایک کپ جو ہے دہی جتنا سوجی ہوتا ہے اس کا ہاف لینا ہوتا ہے دہی تو یہاں پر ہم نے ایک کپ جو ہے دہی ڈال دیا ہے اور جتنا ہم نے سوجی لیا ہے اتنا ہی ہمیں پانی ڈالنا ہے جیسے دو کپ ہم نے سوجی لیا ہے تو دو کپ ہی ہمیں پانی ڈالنا ہے تو یہاں پر ہم نے ڈال دیا دو کپ پانی اور اسے اچھے سے مکس کرنا ہے تو خوب اچھے سے اسے مکس کر لینا ہے اور نمک ابھی نہیں ڈالیں گے نہ نمک ڈالیں گے اور اور بھی چیزیں سب جو ہے بعد میں ڈالیں گے تو یہاں پر ہم نے اسے جو ہے اندھا کر رکھ دیا ہے اسے کم سے کم جو ہے آدھا گھنٹہ ریس کرنے دیں گے اور جب تک یہاں پر ہم نے ساری سبزیاں کٹ کر کے رکھ لیے تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پر پیاس کاٹی ہے گاجر شملا میرچ ٹامٹر اور ہرا دنیا اور ہری میرچ سب کاٹ کے رکھ لیا ہے تاکہ ہم کو جلدی سے اس میں بنانے میں آسانی ہو تو یہ دیکھیں اب ہم پین ہم نے آن لائن مانگایا تھا اور بہت مطلب اسے پہلی بار یوز کرنے جا رہے ہیں تو ہم نے اچھا لگا تو ہم نے سچا کہ اسے منگایا جائے اور یوز کیا جائے تو یہاں پر آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اس ٹائم پر ہم اس میں ساری جو سبزیاں ہیں وہ ایڈ کر دیں گے تو سب سے پہلے ہم یہاں پر ڈالیں گے ٹامٹر اور شملا میرچ اور ساتھ میں یہ گاجر ڈال دیں گے اور یہ پیال جتنی بھی سبزیاں ہم نے کٹ کر کے رکھی تھی ساری اس میں ایڈ کر دیں گے تو یہ ساری چیزیں ایڈ کر دیں گے اس میں ہم نے اور یہ بہت ہی ہی ہیلڈی اور فاسٹ بننے والا جو ہے ناشتہ ہے اگر آپ کو بچوں کو ڈیفن میں دینا ہے تو بچے بھی بڑے مجھے سے کھاتے ہیں اسے اور اچھا بھی لگتا ہے ہی ہیلڈی پوٹ ہے یہ اور اگر آپ وہ میدہ وغیرہ کے چیزیں کھاتے تو آپ کے بیٹ کے لیے صحیح نہیں رہتا ہے تو یہاں پر ہم ڈال رہے ہیں اس میں مسائلے ایڈ کر رہے ہیں یہاں پر ہم نے چاٹ مسائلہ جو ہوم میٹ چاٹ مسائلہ ہوتا ہے وہ ڈالا ہے اور یہاں پر ڈال رہے ہیں ہم زیرا پاوڈر اور یہ ہے کالی میرچ پاوڈر اور یہاں پر ہم ڈالیں گے الڈی پاوڈر اور تھوڑا سا میرچ پاوڈر اس میں جو ہے آپ کو تیکھا جتنا پسند ہے آپ اس حساب سے آپ ڈال سکتے ہیں اور یہ ہم ڈال رہے ہیں نمک آپ اپنے ٹیس کے اکورڈنگ ڈال لیے گا نمک اور اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے مکس فیل تو یہ دیکھیں دیکھنے چاہیے کتنا اچھا لگ رہا ہے اس کا ٹیکسچر اور سب سے بعد میں ڈالیں گے یہاں پر کھانے والا سوڈا اور اس پر ہرکا سا پانی ڈالیں گے تاکہ یہ اچھے سے گھل جائے اس میں تو یہ دیکھیں سے منا رہے ہیں اچھے سے مکس کر رہے ہیں تو یہ بیٹر تیار ہو چکا ہے پورا ہو چکا ہے ریڈی اور اس کے بعد ہم چلیں گے پین کی طرف اور دیکھتے ہیں اس کا کیا پروسس چل رہا ہے تو ہم نے یہاں پر گیس پر رکھ دیا تھا یہ پین کو اور یہ گرم ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں جو ہے آئی ڈال رہے ہیں اور ہلکا ہلکا ڈالنا ہے کیونکہ یہ جو ہے نون سٹک پین ہے اور مطلب اس میں جو بتایا تھا تو نون سٹک ہی پین ہے اور اس کو ہم اچھے سے جو ہے گریز کر دیں گے برش کے ہلپ سے اور اس کے بعد جو یہ بیٹر جو ہے تیار کیا تھا تو وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ڈالتے رہیں گے تو یہ دیکھیں تو اتنا انف ہے کیونکہ اگر زیادہ ڈالیں گے تو جو ساچے بنے میں اس سے باہر آ جائے گا اور اس کے بعد ہم اسے ڈھککے رکھ دیں گے کم سے کم دو منٹ میں یہ ہو جاتا ہے تو اب اس کو پلٹ کر دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا حال ہے تو یہ دیکھیں اس کو پلٹا جا رہا تھا اور ہمیں یہ کافی اچھا لگا یہ پین جو ہے میرے کام کو اور اس نے ایزی کر دیا اور بچے بھی جو ہے اس سے پتب یہ کھا کر بہت خوش ہوئے اور کافی اچھا تھا ٹیسٹی بھی بنا تھا تو یہ دیکھیں سارے ہم جو ہے ایک ایک کر کے سارے جو ہے پلٹ دیں گے تو یہاں پر پلٹ چکے ہیں سارے اور اس پر آپ جو ہے گھی لگا سکتے ہیں آئل لگا سکتے ہیں تو ہم یہاں پر آئل لگا رہے ہیں آپ اس میں بٹر بھی لگا سکتے ہیں کوئی جو دو چیز آپ کو پسند ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں یہاں پر گریس کر سکتے ہیں تو جو ہے ہم نے ٹرن کر کے اسے دو منٹ اور جو ہے اسے پکایا ہے تو اب یہ دونوں طرف سے ہو چکے ہیں تو یہ دیکھیں آپ جو ہے اب اسے دش آؤٹ کر سکتے ہیں یہاں پر ہم سارے نکال لیں گے اور اس کے بعد جو بیٹر رکھا ہوا ہے اچھا یہ سپون کے ہیپ سے جلدی نکلا آ رہا تھا یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے تیسٹی یہ میسہ ناشتہ تو بس اب ہلکی ہلکی سی گریسنگ کرنی ہے اس میں اور اور پھر سے وہی پروسس چلے گا جو بیٹر تھا اس میں ڈالنا ہے یہ دیکھیں اور سائز کافی مطلب صحیح ہے پرفیکٹ ہے زیادہ نہ بڑا ہے نہ زیادہ چھوٹا ہے تو یہ ہمیں اچھا لگا بہت ہی جو ہے ایزیلی اس سے نکلا جا رہا تھا اور اس کو ہم نے دونوں سائٹ سے پلٹ دیا یہ والا بھی جو بنج تھا وہ تیار ہو چکا ہے تو ہم نے اسے ٹرن کر دیا کر دیئے تھے پورے اور اس کو ٹرن کر کے پھر دو ملت سے پکانا پڑتا ہے تاکہ دونوں سائٹ سے اچھے سے پک جائے اور بچے کھا کر بہت ہی خوش ہوئے یہ اپم اور ہم نے بھی میرا جو پیسہ تھا وہ ویسٹ نہیں ہوا جو ویسٹ آف منی بلکل نہیں ہوا اور اب میرا دل کر رہا ہے اچھے چیزیں بنانے کے لیے اور اس میں اتلی بھی بن سکتی ہے بہت اچھے سے ایزیلی اور جیسے یہاں پر جو ہے مطلب زیادہ ڈالا ہے اگر اتلی آپ کو بنانی ہے تو اس کو ہلکا سب سے ڈال لگانا ہے تاکہ وہ مطلب چپ کے ناؤس میں تو آپ ایسے بنا سکتے ہیں تو یہاں پر ہم کرنے جا رہے سیل یہاں ہم نے چٹنی پیس لی تھی ریڈ چیلی چٹنی تو یہاں پر سارے اپ پہ رکھ رہے ہیں کافی اچھا تیسٹی ناشتہ تھا یہ دیکھیں دیکھ کر تو موہ میں پانی آگیا اور بہت ہی یمی سا یہ ناشتہ بنا بہت ہیلڈی ہے کیونکہ اس میں سارے ویجیٹیبرز ہے اگر آپ کے بچے کھا لیتے تو آپ کے بچے سارے ویجیٹیبرز انہیں مل پا رہے ہیں تو آپ ضرور بنایے اسے میری طرح سے اسے جو ہے بنا کے دیکھئے آپ کو اگر اچھے لگے تو کمنٹ ضرور کریے گا اور بتائیے کہ آپ کو ہماری ریسیپی کیسے لگی اور بہت ہی مطلب سوفٹ بنے ہوئے تھے تو ہم آپ کو جو ہے توڑ کے بھی دکھاتے ہیں تو یہ دیکھئے بہت ہی سپونجی اور ایک دم جو ہے سوفٹ سوفٹ بنے تھے تو چلیے آئیے آپ لوگ بھی کھائیے اور ہمارے ساتھ مزے لیجئے تو آپ لوگوں کو ہماری ریسیپی کیسے لگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک شیئر اور سسکرائب ضرور کریں اور پاس ہی لگے بیل آئیکن کو بھی دباتے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ و خیر تینک یو دعا میں یاد رکھئے گا تینک یو آل